ظلفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل سے متعلق ریفرنس کی سماعت کا معاملہ سپریم کورٹ میں ریفرنس کی براہ راست نشات کیلئے متفرق درخواست دائر کر دی گئی ہے درخواست بلاول بھٹو زرداری کی جاریم سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے ظلفقار علی بھٹو کو ایک قتل کی سازش کے الزام میں سوزائے موت سنائی گئی درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ کیس کی سماعت کی کاروائی براہ راست نشر کرنے کی اجازت دی جائے درخواست میں استعدا کی گئی ہے ظلفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل سے متعلق ریفرنس کی سماعت کا معاملہ سپریم کورٹ میں ریفرنس کی براہ راست نشریات کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی گئی سہریش خان سے مزید تفصیلات جانیں گے سہریش آگا کی جئے گا سابق وزیر آزم ظلفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل سے متعلق ریفرنس کی سماعت کا یہ معاملہ ہے ہر اس حوالے سے براہ راست نشریات کے لیے متفرق درخواست سپریم کورٹ کے اندر دائر کی کہہ پلاول بھٹو زلداری اس کے درخواست دار ہم کی جانب سے دائر کی درخواست کے اندر موقف سیار کیا گیا ہے کہ ظلفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کے حوالے سے قدارتی ریفرنس بارہ دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہے ظلفقار علی بھٹو کو ایک قتل کی سادش کے الزام کے اندر ظلائے موقف سنائے کی مزید درخواست کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ظلفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی لیکن ان کا نظریہ آج کے زندہ ہے اور جو ان کا نظریہ تھا وہ روتی کپڑا اور مکان تھا اور بھٹو نے تمام عمر کاروں کی مرانی کی جد و جہد کی مزید درخواست کے اندر کہا گیا ہے کہ ظلفقار علی بھٹو کو پھانسی دینا پورے عدالتی نظام پر ایک دھبہ ہے سوالی نشان ہے اور اس عدالتی نظام پر لحظے اس دھبے کو ختم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ریفرنس کی کاروائی براہ راز دکھائی جائے سوالی کاروائی پورے پاکستان کو دیکھنی چاہیے تاکہ شفافیت آئے اور اندر صدا کی گئی ہے کہ کیس کی سماعت کی کاروائی جو ہے وہ براہ راز نشے کرنے کی اجازت دی جائے جو صدا کی ریفرنس کی جو سماعت ہے وہ کل ہوگی تھی سہرش بہت شکریہ